بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میں یوٹیوب چینل حافظ شفیق مزد سامین امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور عفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورہ علق اس کا پارٹ فور جس کے اندر انشاءال آیت نبر گیانہ سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چند آیات اس کی آپ کے سامنے پڑھیں گے اس سے پہلے دس آیات ہم تین پارٹ سکے اندر پڑھ چکے ہیں ہمارا مقصد آپ کے سامنے یہ چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ذوابت اور تجویدی قابلین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ذوابت اور تجویدی قابلین کو مدن نظر رکھ کر باقی قرآن کے صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور یہ ہی ہمارا مقصد ہے اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو چند دن کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں ساتھ سے آٹھ منٹ نکال کر چوبیس گھنٹے میں سے سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ آن لین قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے نمبر دیا گیا ہے اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی آپ کو سیٹنگ نکال دیں گے آپ آن لین بھی پہلے سے بھی ہماری کلاسے شروع ہیں مزید اگر آپ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو آئیے آج کے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علک آیت نمبر گیارہ بغیر جوڑ کے پڑھیں گے جوڑ نہیں کریں گے ہم زیادہ حمدہ کو یہ آگ ساتھ ملائیں گے دیکھیں ایک غنہ ہوتا ہے اور ایک اخفا ہوتا ہے غنہ کے اندر لفظ کی آواز کو کلیر کیا جاتا ہے جبکہ اخفا کے اندر اس لفظ کی آواز کو چھپایا جاتا ہے یہاں پر غنہ ہوگا یہاں پر اخفا ہوگا غنہ نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم جب نون کی آواز کو پڑھیں گے تو وہ ظاہر نہیں ہوگے بلکہ چھپا کر پڑھیں گے اخفا کا معنی ہی چھپانا ہے جو کہ غنے کی ہی ایک قسم ہے لیکن اخفا کریں گے دال کے اوپر کھڑی زبر اور اس کے اوپر مد بھی ہے اس وجہ سے دال کو ہم لمبا کریں گے وقف کی حالت میں بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے اس کو جیسے بنا وقف کے پڑھ رہے ہیں کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں کرنی جب آخر میں چھوٹی یہ آجائے یا آجائے چھوٹی یہ تو اس صورت میں جب آخری لفظ کے اوپر کھڑی زبر ہے یا جو کچھ بھی ہے تو اس صورت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے لفظ کو ویسے ہی پڑھتے ہیں نیکس آیت نمبر موٹا پڑھا جائے گا یہ اصول ذہن میں رکھنے کہ را کے اوپر اور لام کے اوپر جب زبر اور پیش آجائیں تو لام اور را موٹا پڑھا جاتا ہے اور جب ان کے نیچے زیر ہو تو پھر را اور لام بریق پڑھے جاتے ہیں تو برحال یہاں پر زبر ہے اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے یہاں پر دیکھیں تا کے اوپر شد ہے اس وجہ سے شدلللہ لفظ کو ہم نے سخت کر کے پڑھنا ہے اور شدللہ لز دو مرتبہ بھی پڑھا جائے گا ایک مرتبہ با کے ساتھ ملے گا اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر زبر ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ با کے آگے علیف اور لام ہے باس جگہ پر یہاں پر دو لفظ ہیں اور باعت جگہ پر ایک یہاں پر دو باعت جگہ پر تین اور بعض جگہ پر چار مسلسل لفظ ایسے آ جاتے ہیں جو بالکل خالی ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان الفاظ کو نہیں پڑھا جاتی اس وجہ سے ہم علیف کو اور لام کو نہیں پڑھیں گے باک و ٹریک تا کے ساتھ بِت تاقو پھر تا کو آگے قاف کے ساتھ بِت تاقو اور قاف کے پر ہم قلقلہ کریں گے قلقلہ پانچ حروف پر ہوتا ہے قاف قا جیم ڈال اور با یہ پانچ حروفیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے اور ان کا مجموعہ ہے اگر آپ یاد رکھنا چاہیں جب یہ پانچ حروف ساکن ہوں جیسے یہاں پر قاف ساکن ہے تو ان پانچ حروف جو ساکن ہیں ان کے آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے جیسے ہم یہاں پر ہلا کر پڑھنا ہے اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو ہم پڑھیں گے بس یہ روک دیں گے آواز کو لیکن کیوں گے قلقلہ کرنا اس وجہ سے قاف کی آواز کو ہلائیں گے تاقو تاقو واؤکو پر کھڑی زبر واؤکو لمبا کریں گے پوری آیت او امارا بیت تاقو نیکس آیت نمبر تھلٹین ارائیت ارائیت انکذبا یہاں پر بھی اخفا ہوگا غنہ نہیں ہوگا جیسے پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ اخفا اور غنے میں فرق نون کے آواز کو ہم کلئر نہیں کریں گے بلکہ چھپا کر پڑیں گے انکذبا کذبا وطولا کذبا شد یہاں پر بھی شد جیسے پہلے بھی دو اصول بتایا شد کے بارے میں ایک تو شد ورہ لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شد ورہ لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہے آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر تھوڑا سا کذبا کذبا یہ شد کا بڑھنے کا طریقہ ہے وطولا وطولا لام کے اوپر کھڑی زبر اس وجہ سے لام کو لمبا بھی کریں گے پوریت ارائیت انکذبا وطولا آیت نمبر فورٹین علم یعلم علم یعلم عائن کے آواز کریر ہونے چاہیے یعلم حمزہ اور عائن میں فرق ہونے چاہتا ہے حمزہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر لغز کے جھڑکہ جائے تھے یعلم اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا عائن نہیں ہوگا عائن کے آواز یہ ہے یعلم 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 اگر آپ بیان اللہ یہاں پر غنہ ہوگا نون مشدد اور می مشدد جہاں پر بھی ہوں وہاں پر غنہ ہوتا ہے غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا یہ غنہ کہلاتا ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو ہم ناک میں لے کر جائیں گے بیان اللہ شد بھی ہے سخت بھی کرنا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ پھر اسی نون کو ہم آگے ملائیں گے لام کے ساتھ اللہ کے لام کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر بھی شد ہے بیان اللہ بیان اللہ کھڑی تے پر بھی لمبا بھی کریں گے یارا یارا راکو موٹا بھی کریں گے یارا اور لمبا بھی کریں گے پوری آیت الم یعلم بیان یہاں اخفا ہوگا اور یہاں پر غنہ ہوگا یہاں پر میم پر اخفا ہوگا ایڈ نمبر ففٹین کل لا لام کے گیلیف اور یہی علیف مدہ ہے ایسا علیف جس کے پچھلے لوز کے اوپر زبا راج علیف مدہ کہلاتا ہے اور ویسے اروف مدہ تین علیف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ کہ ایسا علیف جس کے پچھلے لوز پر زبا راج علیف مدہ اس وجہ سے لام کو لمبا کریں گے اور شد بھی ہے سخت بھی کریں گے حمزہ کو ہم ملائیں گے ڈریکٹ لام کے ساتھ نون نہیں پڑیں گے یہ اصول ہے کہ جب پہلا لفظ ساکن اور دوسرا مشدد ہو تو ساکن لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر ہم ساکن لفظ یعنی نون کو چھوڑ دیں گے حمزہ کو ڈریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے یہاں پر بھی ہم نے اخفا کرنا ہے غنہ نہیں یہاں پر غنہ کریں گے نون مشدد ہے نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے ناصیاتی اصلا لفظ ہے تا کو ہا سے بدلیں گے وقف کی حالت میں تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں اور ہا کو ساکن کر دیں گے تو ناصیاتی سے ہمارے لفظ ہو جائے گا ناصیہ پوری آیت کل لا لائل لم یانتہی لنسفعم بن ناصیہ امید کہتا ہوں کہ آج کے سبق آپ کو بھی سمجھ چکے ہوں گے مزید استعمید ویڈیوز کے لئے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لئے کل انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ